جیو آداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شامائے اردو ہنڈی میں آج میں آپ کے لئے لے گا ہوں اردو قبائد میں شیئر کا فن یعنی شیئر کسے کہتے ہیں دوستوں کی محفلتی بے تکلت گفتگو نے رفتہ رفتہ سی مذاق کی جگہ ایک دوسرے سے تنز اور تذیک کا رنگ اختیار کر لیا محفل سمٹ سمٹ کر بس دوستوں پر مربوز ہو گئی شاہستہ گفتگو غیر شاہستگی پر بدلنے رہی خوش کلامی کی جگہ بد کلامی نے لی دی تو تقرار تک نومت آگا اس سے پہلے کچھ اور صورت پیش آئے ان دونوں میں سے ایک صاحب نے سمجھداری کا ثبوت دیتے ہیں رخ بدلنے کی کوشش کی اور مسکراتے ہوئے غالب کا ایک شیئر سنیے ہر ایک بات پہ کہتے ہو کہ تو کیا ہے تو نہیں کہو کہ اندازہ گفتگو کیا ہے بس یہ سننا تھا کہ پہلے صاحب کو کچھ حساس ہو اور اپنے رویہ پر شرمندہ حالت بے خابو ہونے سے بج گیا دوسرے نے گلے مل کر یہ کہتے ہوئے رخصہ دیا کوئی بات ایسی اگر ہوئی تمہارے جی کو بری لگی تو بیان سے پہلے ہی بولنا تمہیں یاد ہو کے نا یاد مومن کا شیئر ہے ایسا اکثر ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے بات کرنے کے دوران کوئی مناسب اور پرمحل شیئر بھی پیش کر دیتے ہیں اسی لئے شیئر ہمارے جذبے اور احساس کو زیادہ متاثر کرتا ہے یہ وجہ ہے کہ ہم شیئر کو بار بار سننے پڑھنے اور اسے یاد بھی کر لی دیں اور کیجئے کہ نصر اور شیئر دونوں ہی دونوں ایک ہی ہے ان میں فرق کچھ فرق بھی ہے جی ہاں نصر اور شیئر کا فرق بہت واضح ہے یعنی نصر یعنی جملوں میں کہی جانے والی بات اور شاعری یعنی شیئر میں کہی جانے والی نصر میں بات واضح اور مفصل انداز میں کہی جاتی ہے اور شیئر میں اشارے اور اختصار کے ساتھ لفظوں کے خاص ترطیب کی وجہ سے شیئر میں بات زیادہ پورا سر ہوتی شیئر کی تعریف یہاں پہ ہے شیئر وہ قرام ہے جس میں لفظوں کے خاص ترطیب یعنی موزونیت ہو اور اسے لے نغمی اور آہنگ اور اثر پیدا ہو جائے حصد مہانی کا یہ شیئر لے لیے شیئر دراصل ہے وہی حصرت سنتے ہی دل میں جو اتر جائے تو یہ شیئر کا فن اور شیئر کی تعریف میں نے آپ کو سنائیے امیر ہے کہ ویڈیو پسند آئیے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب اور چینل کے ساتھ جڑا رہے ہیں شکریہ